محمد بلاد تحریح درود و سلام پڑھئے محمد بلاد تحریح محمد بلاد تحریح محمد بلاد تحریح محمد بلاد تحریح محبوب تیرے دجتے موٹے کاملی کاری آزم تیرے ایم چپا سی آزم تیرے ایم چپا سی لکھ سی رب دانی اللہ نبی دانا لئے اللہ نبی دانا لئے اللہ نبی دانا لئے کوئی امدی نہ چجدہ میرا دمکی میں یار نبا یاروں کی میں یار نبا نہ کوئی امد نہ گل کوئی پلت میں اپنا اپنے لکا یاروں اپنا اپنے لکا دیکھ کے سورت اپنی ولت میں آپ پہ ہی شرمہ یاروں آپ پہ ہی شرمہ آزم اچ دربار نبی نبی آزم اچ دربار نبی دسکت کے مونن جا اللہ نبی دانا لئے اللہ نبی دانا لئے اللہ نبی دانا لئے اللہ نبیدہ ذنب سرکار رسے جب چہرہ نکلتا ہوگا آیا کملی والا جس کی آمد سے لگا ظلمت کے موں پہ تالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا دوستو شامل ہیں جس بارات میں کل انبیاء ہاں اسی بارات کا ہے ہاں اسی بارات کا ہے دولہ کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا دی خبر ہے آمینہ کو حضرت جبریل نے دی خبر ہے آمینہ کو حضرت جبریل نے تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے والا آیا کملی والا ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ ناز کر تیری گو دی کو خدا نے تیری گو دی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا آیا کملی والا آیا کملی والا اید میلا دن نبی کا جشن ہے تم بھی ابھی اید میلا دن نبی کا جشن ہے تم بھی ابھی جھوم کر ناتیں سناو جھوم کر سب مل کے گاؤ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عالم دین کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کر بیٹھو اور جب کسی ولی کامل کے حضور جاؤ تو دلوں کو سنبھال کر بیٹھو اور دلوں کو نرم کر کے بیٹھو کیونکہ دیکھئے ریت جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر بارش کا پانی جذب کر لیتی ہے جو پتھر ہوتا ہے وہاں پہ پانی نہیں ڈھیرتا تو دلوں کو ریت کی مانت بنا کر ہمیں یہاں بیٹھنا ہوگا اور حضر صاحب کے ملفوزات سے مستفیض ہوں سار دوست دروشی بیٹھو سمنزا سار دوست دروشی بیٹھو سمنزا اللہ حمدہ نحمدہ و نسلی علیہ رسولِ سار دوست دروشی بیٹھو سمنزا رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل لوقداتم اللہ ثانی افقاہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ اللہ علیہ و لیلزی و صدق رسول نبی کریم و نہنو ولا ذالکا من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عید سطور عرب دا ہائی کل بال پلیں دیاں دائیاں سن کے جمنے او بچیاں والے کل دائیاں رب دیاں دیاں چاگنے انے او بال امبیران والے جڑیاں طالب دولت دی ہائیاں پچھے ریاں یتیم محمد وہاں تیریاں بے پروائیاں جے نامکمل ہے اے کمبلی واہ لڑیاں گناہ گار بیچارے کی کر دے کون پچھدائے حال یتیمہ دے مسکین بیچارے کی کر دے ہر چیز قدر عدوں او پان دیئے جہ دو نکڑے ہتھاں ویچوں جان دیئے او تیری امبروی گھٹ دی جان دیئے انے کے کمائے اج وقت ہی پاک او ذات جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتھے مٹی دا بچھونا بچھائے اللہ تبارک تالہ دا لخ لخ سانے جس نے سانوں اپنے پیارے محبوب دی آمن دی خوشی ویچتے کٹھیاں کیتا ہے حضور دی آمند تے خوشی کرنی اے مومنہ دی علامت تے مومن نو خوشی ہن دیئے جدوں حضور دا ذکر کیتا جاوے حضور دی تریف کیتی جاوے جیڑا بندہ ممولی جہا اسحان میں کردہ ہے نا دنیا ویچ اندہ کو ذکر کردہ ہے تے پھر بندہ اس تے خوش ہوندہ ہے کہ میرے موسم دا ذکر پہ کردہ ہے سرکار مدینہ جدوں دنیا ویچ تشریف لیائے آپ دا سر سجدے مبارک ویچا تے آپ دے زبان دے ویچوں لبان دے ویچوں کچھ آواز ہوندی آئی آپ فرما رہے سن یا اللہ میری امت نو بخش دے جدوں آپ غارم ویچا کے روندے رہے ایو دعا کردے رہے یا اللہ میری امت نو بخش دے جدوں آپ مراج تے گئے اللہ تبارک ویچا دنیا ملاقات ہوئی تے عودوں میں یا اللہ میری امت نو بخش دے اور ساڑھا یقین تے ایمان ہے کہ قیامت تعالیٰ دن میں حضوری ہی فرمانا ہے کہ یا اللہ میری امت نو بخش دے ایڈے مہربان نبی دا ذکر کیتا جاوے تے کیوں نہیں خوشی ہوئے گی ہاں وہ خوش نہیں ہوئے گا جس نوے یقین نہیں اللہ تعالیٰ فرمان دے نے حدیث کدسی یہ کہ میرے تے جس طرح تسی گمان کرو گے او سے طرح میں تھوڑی نہ پیش آمان اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک اندرہ دا ہے کہ میں تھا نو بے شمار نعمتان دیتیاں نے تسی انہ دی گنتی نہیں کر سکتے لیکن جدوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب دا ذکر کیتا تے فرمایا کہ تسی میرے عیسان من دو میں تھوڑی تے عیسان کیتا ہے میں تھوڑی اپنا محبوب بھی عطا کر چھلے بندہ کوئی چیز بھی دنیا چھووے جس نوے محبت ہون دیئے تو عطا نہیں کر دا خور ہر چیز دے چھڑ دا پہ جس چیز نوے پیار ہون دا او نہیں دن دا مال رکھیا ہو کوئی چیز بنائی ہو جیڑی شاید پیاری لگ دی او بندہ نہیں دن دا دنیا چیزان دے چھڑ دا اخدہ اے منو پیاری لگ دی اے میرا محبوب چیز اے منو دے وانگا یقوب علیہ السلام اللہ دا پیغمبر آپ دی بین دے کوئی اولاد کوئی نہیں آئی ان آن کے سوال کیتا یا حضرت تھوڑے کوئی باران پتر نے ایک پتر میں نو خدا واسطے دے چھڑ دو یقوب علیہ السلام فرمادے نے با میں یاریں لیلہ پر حکم میں نہیں دینا یوسف علیہ السلام میں نہیں دے مانگیا باقی یاران دے یاران لے جا سکنی بین نے رض کیتی یا حضرت او کیوں نہیں دن دے آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام میرا محبوب ہے او میں بڑا پیارا ہے یقوب علیہ السلام نے بھی یہ گل کیتی کہ میرا محبوب ہے او میں نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تھوڑے تے عیسان کیتا ہے میں تھوڑنوں اپنا محبوب بھی دے چھڑے یقینا اے خدا وند کریم دا عیسان عظیم دنیا آجوی ہو غرق جان دی جو جو خلق پہ عمل کم آمدی جدوں کہر دی نظر خدا کردہ اگو شرم روز ولو آمدی سرکار مدینہ دنیا ویچ چاہے ضرور خوشی کرو جنڈے لگاؤ جلوس نکالو ہچی بات اے ساڑھی خوشی لیکن ساڑھا اے بھی حق بندا ہے کہ سرکار مدینہ میں خوش ہوں انہا نو خوش کرنا چاہی دا ہے کہ نہیں کرنا ساڑھی خوشی واسطے حضور نے کی کچھ نہیں کی تا مومنہ دی بھی یہ نشانی نال خوشی بھی کر دینے نال اپنے محبوب دیاں ادامان میں پسند کر دے دیڑا بندہ خوشی کر دے انہوں دل میں چیز سوچ چاہی دے کہ میرے آقا نے زندگی کس طرح گزاری لوگ ویخ کے آکھن کے واقعی انہوں حضور نہ محبت ہے حضور نال عشق انہوں دی ہر چیز انہوں پیار سرکار مدینہ نے شادیاں کیتیاں اس طریقے نال شادیاں کرو حضور نے لین دین کیتا تھے اس طریقے نال کرو حضور کھاندے پیندے سند کس طریقے نال کھاندے سند یہ زیادہ خوشی ہوئے گی ملوم ہوئے گا کہ سن واقعی سرکار مدینہ نال محبت بازید بستامی رحمت اللہ مرید خربوزہ لے کے جاندے آپ خربوزہ پکڑ کے کچھ دیر دے بعد واپس کر دیں مرید نے پوچھیا کی گا لے خادہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نوے نہیں پتا کہ میرے آقا نے خربوزہ کس طریقے نہ خادہ ہے میں ڈر نہ کہ کتے ایسا کم نہ ہو جائے جیڑا میرے آقا دی سنت دے خلاف ہو امام ابو یوسف رحمت اللہ نے گھر بیٹھے ہو نے تذکرہ ہو رہے بچیاں دے بیٹھے کہ سرکار مدینہ دی فلام سنت جیس طرح آپ نے فرمایا کہ قدو کھانا میں سنت آپ دے بیٹے نے عرض کیتی اطراز نہیں لیکن ای اپنا ہے مرض پیش کر دینے کہ یا حضرت مینو تا قدو پسند نہیں آپ نے اپنے بیٹے نو گھروں نکال دیتا جس نو میرے آقا دی سنت پسند نہیں او مینو میں پسند نہیں سانو جو سنت پسند نہ ہو تو پھر دوستو ملوم ہندہ کہ ایک زبانی دعو یہ بھی ہچی چیز اللہ تعالیٰ تفیق دے نکل کر دے پہ خدا وند کریم اصل دی تفیق عطا فرمائے آپ دا پڑوسی نڑ کی خیال ایک غیر مسلم نے سرکار مدینہ دی زندگی تے نوٹ لکھ ہے آپ فرمان دے سرکار مدینہ غیر مسلم نے لکھ سرکار مدینہ نے قد ایک سدہ دل دکھایا نہیں جتنی تریف ہونا تو ہوئی اگو فیر صحابہ کرام نے خود دسیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں دس سال حضور دی غلامی کی تی میں نوکر تے خادم رہا دس سال لیکن دس سال لہن حضور نے کوئی بھی حکم نہیں دیتا حضور میرے کام میں کئی کار چھڑ دے ہوں دی سفر جاندے پہنے صحابہ کرام کام کام تکسیم ہوئے سرکار مدینہ زمین لکڑیاں چگنیاں آگئی حضور نے لکڑیاں چگنیاں آٹھا گن پیات حضور نے آٹھا بھی گن گھر دے ویچ اپنیاں بیویاں دے نا حضور دا کی سلوک آ فرما دے نے تھوارڈے ویچ وہ بندہ چنگا ہے دی گھر ویچ چنگا بن کے رہن دے اور میں گھر ویچ چنگا اخلاق کرنا یہ ساریاں حضور نے سنو سبق دیتا یہ پتہ لگے گا بھی کیڑا بندہ واقعی حضور دیا سنتا تے عمل کردائے حضرت زہد بن حارس جناندہ ذکر قرآن پاک ویچ آیا حضور دے مو بولے بیٹے سا چھوٹی عمر دے حضور دے کوڑا آپ فرما دے میں ہیک دن میں حضور کد خفا نہیں مو بولے بیٹا آپ فرما دے جے کد حضور سنو سبزی لمن یا کوئی کام نو بیج دیتا میں بچہ میں میں بچیاں ویچ کھیڑنا شروع ہو جانا کرنا میں اینو اچیتا بول جانا حضور نے انتظار کر 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 پھر آپ سبزی سعودہ لمن چلیا جانا میں اینو ویکھنا تو میں کھیڑ رہا ہندہ میرے لو ویک کے صرف مسکراب ہندے ہیں یہ ہے میرے سنت دکھلا پھر جو زہد بن حرس پتا لگ دا انہ والد آپ پچھ دے مدینہ پاک دے وے چائے حضور نو آن کے آخ دنے یا رسول اللہ زہد خادم میں میرا بچہ ہے ساڑھا پتر دیدے تساں پیسے دیتے ہیں او لیلہ اسی اپنا بچہ ازاد کرونا چاہنے حضور نے فرمایا تسی زہد نو بلاو اگر اتھوا ڈینا جانا چاہنے تو میں پیسے نہیں لوں گا لے جاؤ زہد نو بلایا حضور نے فرمایا اے زہد انہ نو جان نائے بندے کون نے زہد نے دسیا ہاں یا رسول اللہ میں انہ نو جان ایتنو لمن آئین اتنا عرصہ ساڑے کوڑ رہے ہیں یہ پیسے دینا چاہنے اسی پیسے نہیں اگر تو جانا چاہنے تو انہ نال چلا گیا حضرت زہد بن حرس رومن لگ پہ ارض کر دین یا رسول اللہ میں تھوڑی جدائی گوارا نہیں میں انہ نال جانا پسند نہیں کرتا میں میں دل دکھ لگیا کہ تھوڑی مو اچھوڑی نکلے اگر تو جانا چاہنا کون جاوے گا کون بے نصیب جل تھوڑی کل دور ہو گا یا رسول اللہ میں تس دور نہ کرو اگر تم ہی سچا محمد ہیں واقعہ تین حضور دی آمد خوشی ہے پھر جیڑا حضور نے قنون بنایا ان دے تے بے شک کوئی تین نہیں ویخدہ جیڑی تیرے میرے آقا نگال کی تی ان دے تس عمل کرنا چاہے گھر بیٹھا ہوں حق اللہ ہوں سفر بیٹھ ہوں تی تیرے خیال ہو ہے کہ میرے آقا دی تلیم کی ہر سنوار سرکار مدینہ نو عمل پیش کیتے جاندے فرشتے جا کے بخاندے نے یا رسول اللہ آئے عمل تبک یہ لوگ نے جناندی خاطر تو غارہ ویچ رندہ رہے جناندی خاطر تو تکلیفہ اٹھائیں یا مشکت اٹھائیں کوئی شراب ویچ مبتلا کوئی جوٹ ویچ مبتلا کوئی نماز پڑی جاندی بار پولیس کھڑی ہن دی یہ ساڑے آقا دی یہ سنت ہے یہ اخلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس وقت مخالف سن آپ نعوذ بلہ قتل دے اراد واسطے اوندے نے صحابہ کرام نے ویکھ لیا ننگی تلوار لے حضرت عمر آرہ حضرت آوندے پہنے تیناندہ مقابلہ میں کر حضرت علی شیر خدا بولے نہیں نہیں میں مقابلہ کر سرکار مدینہ نے فرمایا تُس ساری ہٹ جاؤو انہو آج آمانی دے یہ آج آگیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سامنے گئے حضور ملاقات اندی پہلے سوال کر دیں یا رسول اللہ کیا تُس اے من مسلمان کا حضور نے کلمہ پڑھایا ان حضرت تم پر پوچھ دے پہنے یا رسول اللہ تُس اللہ دے سچے نبی آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ دے سچے نبی سادہ خدا بھی سچے آپ نے فرمایا ہاں سادہ خدا بھی سچے یا رسول اللہ سادہ دین بھی سچے آپ نے فرمایا ہاں سادہ دین بھی سچے حضرت عمر فرما دے نے کہ آج نماز پھر کعبے بھی چھو ہو جدو خدا بھی سچے سادہ دین بھی سچے سادہ نبی بھی سچے سادہ پھر اسی لوگ کے عبادت کیوں کریں سچا دین تا تیرے جتھے جام اتھے تو کام مسلمان چھڑ بیٹھا ہوں پھر لوگ کمیں آکھن گے کہ آشک زبانی دعویہ حضور دے ہر کردار پسند کرن ان دا یقین ہے کہ واقعہ خوشی کر دے جیڑا حضور دے شکل پسند نہیں کر حضور دے کردار پسند نہیں کر حضور نو کھاوان دے ضرورت نہیں آئی کھا دس آتا کہ پتا کر یہ کیڑا بندہ جیڑا میری سنت عمل کر ایک سنت عمل کریں سو شہید دا مرتبہ میں حضور نے شادیاں دے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے شادیاں میں کی دے آپ انہوں قد بیویاں خفا بھی ہو جانے حضرت عمر نے حکم مرتبہ جنہوں ایک گال سنی گسے دے نال اپنی ساب زادی نو دابا ماریا سرکار مدینہ فرمان دے نیا عمر خموش رہو اگر میں یہ چیز نہیں اپنا مانگا تو میری امت کی میں اپنا جنہ ایک گال حضرت عمر نے ویک خی تے سنی حضرت عمر جس وقت بادشاہ بنے ایک صحابی شکایت لے کے آیا کہ میری بیوی میں نو تنگ کر دی آئے حضرت عمر دا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اگر حضرت عمر دے بیوی جھگڑ رہی ہے جنہ نا تو شیطان ڈر دا جندہ نا لے کے کفار دے پشاب نکل جاندے وہ بندہ باہر سنندہ پہ کہ میں شکایت کی لونی ہے حضرت عمر دے نال بھی ایسا ہو رہے دوسری آواز دیتی لیکن حضرت عمر اندر خموش سنندہ پہ نے جھگڑ پھر وہ بندہ چل پہند آئے حضرت عمر باہر آئے ویکھیا کہ وہ بندہ دور جا چکا حضرت عمر پیچھے آئے اس بلایا بھئی کی گالے تم بلایا پھر چل پھر آندھا جی کچھ نہیں نہیں یار تو آیا ہاں کوئی کام ہے تن آندھا یا امیر المومنین میں تو ایک شکایت لے کے آیا ہا لیکن اگو تھوڑے نالوی ایسا مسئلہ ہو رہے آپ نے فرمایا میں خود بیکھیا ہے کہ حضور نالوی ایسا ہو رہے میری حضور دی سنت تا میں خموش وہ عاشق نہیں ہے جی حضور دی سنت تا عمل نہ کر انہ نالو وڈی شان کسے دی اللہ تعالی فرما دی اے میرا محبوب جی میں تین تین پیدا کرنا ایس واسطے میں ساری کھیل رچائی جننہ خدا نو پیار خدا نو عشق ای اونا دی تلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے جس وقت حضرت اباب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمان بادشائی تیس نیکی دی تلاش سارے صحابی ہون یتیم بچے سارے انہ دیا بکریا سارے میں سوچیا کہ میں انہ دو دیان کران گا انہ دے وادے ویس صفائی کران کران گا اس نیکی میں ملے گی ایک مائی ہے اوقع تو نبی نہیں آئی میں سوچیا کہ میں دا پانی بھریا کران گا اندے کپڑے کپڑے صاف کر بس طرح لگا دے میں کران لیکن جیڑے کام تھے میں جان وہ میرے جام تو پہلے ہویا پہ ہوں دا جی میں بچیاں دے گیا بکریا دا دو دو دے نا تو دے وہ بچیاں دے اگر رکھ گیا جی ادھر میں مائی لے جان تو وہ بوکھر بھی آئی پہ یہ پانی میں بھریا پہ دوسرے دن میں ہور جل جی گیا لیکن وہ کام پہلے ہویا پہ تیسرے دن میں ہور جل جی گیا لیکن وہ کام پھر بھی ہویا پہ 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 ہیک دن میں اتھے ٹھائر گیا میں ویکھا تو سیئے کون ہے جی دا انہ دی خدمت کر جنگ میں اتھے ٹھائر رہا کی ویکھ نا جس وقت پانی بھر کے رکھ لیا جھاڑو جتا جا رہا تی میری اکھ کھل گئے میں آگا جا کے بازو تو پکڑ رہا تی کی ویکھ رہا تی حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ وقت دے بادشاہ ایک کم پکڑ جس وقت حضرت ابا بکر صدیق دا جنازہ جا رہا ہے لوگ کچھ رو رہے سن لیکن حضرت عمر رضی اللہ نال رون دے سن نال اے فرما دے سن اے بھائی آپ تو پچھے آمان آل 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 کون اتنے عمل کرے آپ نہیں سننے آئے کہ آپ تنخوا دے وچھوں کتنا پیسہ لیندے سا بالکل ممولی جا خرج ایک دن آپ دے گھر حلوہ پکے آپ نے بیوی پوچھے کہ حلوہ کتھوں آئے آپ دے زوجہ محترم نے رض کی تی یا حضرت جیڑی یو سن تنخوا مل دی اے میں پیسہ بچاؤں دی رہی آج مینے بعد سا ڈی پوزیشن ہوئی کہ اسی حلوہ بنا لے حضرت ابا بکر صدیق فرما دے اندہ مطلب ہے جی میں پیسہ ہور گھٹ کر دے مطن خوا وچھوں ساڑھا خرچہ چل سکت ہے پھر وہ خرچہ بھی ایک پیسہ ہور دیواران دے کالے دھبے لگ گیا حضرت امبر حضرت ایشہ کو پوچھ دینے ایک کالے دھبے کا دینے آپ نے فرمایا جدو میرا باپ قرآن پڑ دا جدو کوئی عذاب دی آئے تو اندی آئی اتنے دوخنا رون دی آئی اندروں اہ نکل دی آئی تی کالے دھبے پڑ جان دی یہ تو سواب بھی یہ جنہوں اللہ تبارک تعالی نے بشارت دی جمیں حضور نہ محبت زیادہ کی تی خدا نے مقام کتنا بنا دی ایک دن سرکار مدینہ نے فرمایا اے صدیق جائے میری اموٹھی لے جا اند اتے لکھا کے لیا لا الہ الا اللہ حضور نے اتنا فرمایا اس انگوٹھی دے اتنا لکھا کے لیا جد انگوٹھی لکھا میں لگ حضرت ابا بکر صدیق فرما دے اند اتے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول جس وقت انگوٹھی واپس لے کے گئے حضور نے فرمایا اے صدیق تین مائت آکھ ایو لکھ لا الہ اللہ اے عذافہ کیوں کی تا آپ نے رز کی تی یا رسول اللہ میں مناسب نہیں سمجھ کہ اللہ دے نا تو میں تو جدا کر اسے وقت نال تھل محمد دے صدیق دا نال لکھ جبریل امین نے آن کے دس یا رسول اللہ اللہ دے ذات فرما دے جی میں صدیق پسند نہیں کر حضور صدیق دے زندگی دے مقصد بھی کی اس طرح دے اشک ہو اللہ تعالی اسی نکل کرنے خدا اصل کرے انج ان گلہ تے غور بھی ہونا چاہی آپ نے یہ دعا منگ گیا یا اللہ میری زندگی دے مقصد یہ ہے کہ میری نظر ہون حضور دے چہرہ میں آکھ جمکا نہیں حضور چہرہ آسے پاسے کرن میری بچی ہو حضور حق مال میرا ہو حد حضور دے ہو جتھ دل کرن تقسیم کر دے اندے ویچ اے وی دوست گل جو دنسا پیران تے مولویاں ویچ خامیاں ہوندی یعنی نا یہ پھر لوکاں واسطے دلیل بند اگر خدا وند کریم سانو پوری پوری عمل دی تفیق تا فرما وے تے ضرور اثر اچھا پہند دا دیکھ تنقید نہیں لیکن میں افسوس نڑک رہے ہیں یہاں رب الول دا مہنہ اعلان ہویا جلوس دا تے کتنے لوکاں نو خوشی ہے اعلان کرو نہ کرو مسلمان نو خوشی خوش نصیب جڑے خوشی کر دے جلوس نکال جنڈ لگا من دیگا پکا من گے خرچہ کرن گے ان دے وچ کچھ مولویاں تے پیران دا حق بھی ہے کیا مولویاں کوئی خوشی نہیں سانو میں خوشی کرنی چاہی کیا پیران کوئی خوشی نہیں پیران میں خوشی کرنی چاہی ہون داڑی منہ تے دیگا پکا داتے داڑی منہ نو تے شو کے دوڑ دوڑ کے جلس تیم لین داتے لیکن اسی بغیر پیسے دے ایک تقریر بھی نہ کری حضور دی ولادت با سعادت تے کام مد کام مسیح ہے کہ تقریر تا خدا واسطے کر چھ دی پھر لوگ کی اثر کرنی جدو اساں پیسہ مقرر کر کے جان پھر سانو حضور دی ولادت دی خوشی نہیں سانو تا پیسے دی خوشی اگر خدا وند کری بیماری یہ ہے دوستو میں کئی وار دست چکا کہ جیڑہ دوسرے دائب ہندہ سانو نظر ہند اپنا آئب سانو نظر نہیں آگ اکل مندین نہیں آخ دینے اکل مندین آخ دینے کے بند اپنا آئب ویک کسے نے آئب آگ دی ایک بزرگ کی تیجار ہے بچے کھیٹ دے پیدا کھر اٹھانا سمجھ لو بیداما نہ یا بانٹیا نہ کھیڑ رہے ایک بچہ کوڑ رو رہے اس بزرگ سمجھ کہ شاید اندھے کوڑ ایک خروٹ یا بانٹے نہیں ہیں تاں رو رہے اس بزرگ نے فرمایا بیٹا نہیں رو میں تینو پیسے دینا تم ہی جا کے لے آتے کھیڑ وہ بچہ ہور زیادہ رومن لگ پی بلا یہ تہین بچے پر افسوس تیری عقل تیوی کیا بندے کھیڑن واسطہ ہی پیدا ہوئے یہ زندگی تو ضائع ہو جاوے گی جیڑی کھیڑ تم آش ویچ گزرے گی میں تا رو رہا کہ بچیا سمجھ کوئی نہیں افسوس وڈیا نوی سمجھ کوئی تو کی جانا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر چھڑی مامی کھیڑ آڑے پاس سے لگ جاؤں تیرا حق بندہ تو انہانو نصیت کردہ تو میں نوی کہہ رہی کہ تو بھی کھیڑ یہ ہی دوست تو کھیڑ بنی گئی کوئی بانٹیا نال کھیڑ دا پہ کوئی کھروٹا نال کھیڑ دا پہ پر زندگی تو ضائع ہو آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لیکھا مانگے گا ہم کھالی دونوں ہاتھ ساڑی زندگی دا مقصد یہ جو حضور نے جی میں زندگی گزاری اگر سرکار مدینہ دی فلادت با سعادت نہ دی پھر عیدان شبراتان کتو ہوں ایس عید صدق ساریاں بڑھیں اگاں تطریف کر دے اگاں تطریف مسال دن دے پر خود آپ عمل نہیں کر دے حضور دی پیروی حضور دی پیروی کتنی آسان پیروی کوئی خرچہ نہیں کسے غریب نو اوکھیان نہیں کی آپ آپ نے اپنی بیٹی کتنا جہیز دی کہ حضور دے نہیں سکت دے حضرت علی کرم اللہ جو فرما دے جس وقت میرا بی بی فاطمہ نکاح ہو گیا ایک منافق نے میرے شادی کریں آنا میں اٹھا دیا کتار دی جہیز دی عیدر تی ملے حضرت علی کرم اللہ واج فرما دے انہا چیز اندہ مطالب بھی نہیں رشتے تدبیروں سے نہیں ہوتے تقدیروں سے ہوتے اسی وقت حضرت علی فرما دے جی میری آخ لگی تو میں ویخ ارشان دے اٹھا لیا کتارا میرے نادیا لگی حضور دے سکت سب کچھ دے سکت حضور پیدا ہوئے تے کیڑی دائی پسند کیتا جی ساریاں تو غریب آئے جن دے اونٹھنی بھی کمزور آئے جن دے گھر ویچ کھاون پیون دی چیز بھی مجود کوئی نہیں آئی تسی ناد دی صورت ویچ سن دے بھی ہو نا کہ پھر جا کے آخ دی یا رسول اللہ ان ما تیرے واسط سیج کیڑی بھی چھا اونٹھنی جی سب تو کمزور آئی سب تو بعد پہنچی او تو حضور نو لے جد حضور نو حلیمہ سادی گود بھی چھ لے دی آئی اپنے خامد نو اگے بیٹھاؤ دی آئی اونٹھنی چل دی نہیں انہا سمجھے تھک گئی کمزور آئی ایت اٹھے گی نہیں حلیمہ سادی فرمانی یا نے میرے کان ویچ آواز آئی ایت بے عدبی کر رہی ہوں تس انہوں پیٹھ ہو رہی تیرے آدمی دی دو جہان دے سردار میں اونٹھنی یہ بے عدبی بھی پسند کانو اگے بٹھا مہارا حضور دے ہاتھ ویچ پکڑا اسے طرح کیتا اونٹھنی خوشی ویچ اٹھ بیٹھے اتنی تیز دوڑی کہ جیڑیاں پہلے دیا اونٹھنیاں چلیاں سن سواریاں انہوں کراس کر دی جان دی او دائیاں پوچھ دیا نے اے حلیمہ سواری کو بدل لئیے حلیمہ جواب دن دی سواری نہیں بدلی سوار بدلے غریب تو غریب دائی اجری پسند کی پھر جتو مراج تے گئے اللہ تعالی جبریل امین نو بھیجیا جا جنت دے بچو براک لے جا جڑا میرے محبوب نو میرے کل لیا بڑے بڑے تیز ترار براک شوخیاں کر رہے نخرے کر رہے لیکن ہیک براک نکر وچ بیٹھ کے رو رہے اے دیا تاکتان براک جناندی پرواز دا اندازہ کوئی نہیں میرے نصیبہ وچ اے سواری کی تو ہونی وہ کوئی شوخی نہیں کر رہے کوئی نخر نہیں کر رہے بلکہ نکر چھ بیٹھ کے رو رہے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین حکم دیتا کہ اسے نو لے جا میرا محبوب آجزی نو پسند کر دا اسے براک نو پسند کیتا حضور نے جیڑا سارے آمیچ مارا تے غریب جدو حضور مدینہ وچ گئے تے ہر مدینہ دے لوگ بندے دیئے خواہش آئی کہ سرکار ساڑھے گھر وچ ٹھہر ہیں ایوب نصاری رضی اللہ تعالی سب تو غریب آمدینہ دے وہ میاں بیوی گھر وچ بیٹھ کے دعوام کر دے پھر ایو آق دے ساڑھے نصیب دیکھ تجھ غریب ہے پھر حضور کے صدہ دل بھی نہیں دکھوں دے جدو کئی پیش کش ہوئی آپ نے فرمایا بھئی اے میری اونٹھنی فیصلہ کرے جندے دروازے گے میری اونٹھنی بے جاوے گی میں اس گھر وچ قیام کروں پھر حضور دی اونٹھنی کیڑے بوئے گے بیٹھی ہے جدہ پورے مدینے میں چھو غریب آ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ جب تک میں زندہ رما غریب وچ رما جدو میں موت آوے غریب وچ جدو میں قیامت اٹھایا جاوے تا میں غریب وچ اٹھایا جاوے غریب محبت کرنی سنت تا انہوں غریب نفرت ہوئے پھر تا خود سوچ داڑی رکھنی سنت تا انہوں داڑی نفرت ہوئے تا تا خود سوچ جو کام حضور نے پسند کی تینے وہ پسند بھی کر نصورت ہے مسلمان نصیرت ہے مسلمان بلا اس حال میں ہم پر ہو کیسے فضل یزدہ ایک بند کافر نے داڑی رکھی ہو اسی تے کسے مسلمان انہوں پوچھے بھی تو داڑی رکھی یہ کیا تمہیں سواب دی نیت نال آدھا سواب دی میرے باپ دی داڑی ہندی آئی منوے شکل پیاری لگ دی موسی علیہ السلام دیا ایک یہودی نکلان لہو دا اسے طرح داڑی رکھ لئی پگڑی ٹوپی بن لئی آسا پکڑ لیا تھتھے تھتھے آ کے گلان کر دا جان کے لوکہ نو اسان دا موسی علیہ السلام انج موسی علیہ السلام پوش دینے یا اللہ اندی کیتن ودا پسند آئے اللہ تعالی فرما دینے شکل تیری بنائی شکل تیری ہوئے تی دو زخم جا موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام تمام نبی دعاوہ کر دے گئے یا اللہ سانو تو نبی نہ بنو دا پر اپنے محبوب دا امتی بنا چھڑ پہی ساڑے کیڑے مقدر چنگ کیڑا کرم ساڑے ہوتے اس ذات اللہ تبارک تعالی دے پیارے محبوب دے صدقے اگر تم ہیک گناہ کرنا تو ہیک لکھ آجان خبہ فرشتہ کچھ دیر سوچ دا بھلا جے توبہ کر لوے تم لکھ ہی نا انتظار کر دا تیرا پر تو بے شرم ہوگی تو ہن گناہ مہ دا آدھی ہوگی تین ہن گناہ دا کچھ بھی حساس نہیں ہندہ کے گناہ جہ تم پہلے پہلے ہیک دا کیتا آنا تو اتنو مسوس ہندہ گناہ ہن شیش ہی کارا ہوگی جہ تو گناہ کر لینا تو ہیک کی لکھ جا جاندی تو نیکی دا ارادہ ہی کریں تو ہیک لکھ جاندی اجے کیتی نہیں ارادہ کیتا ہیک لکھ جاندی یہ جہ تو انہوں عملی جامع پہنا دینا تو دس لکھی جاندی تو جہ تو گناہ تو تو توبہ کر لیں سچی توبہ تو پھر وہ گناہ جی دا وہ بھی نیکی بن جاندی سچی توبہ کی نواق دے میری آقا نے فرمایا سچی توبہ ہے جی میں بکری یا مجد تھنہ میں چھو دودھ نکڑ آوے تو پھر کوئی کوشش بھی کرے کہ اے دودھ واپس اتھے جاوے تو نہیں جا سکتے گناہ تو توبہ کر کہ پھر تو کاری نہ سکے قرآن پاک ذکر ہوندہ توبہ تا نسوہ اندھا ماناتا ہے پکی توبہ لیکن ملانا روم رحمت اللہ فرما دے نسوہ ہے لڑکا ہا توبہ خدا نو کتنی پسند اللہ دی ذات اتنا عبادت راضی نہیں ہندہ جتنا بند دی توبہ راضی ہندہ عبادت کردہ جاندہ چنگا کام لیکن خدا اتنا راضی نہیں ہندہ جتنا بندے دے گناہ چھڑن تے راضی ہندہ جتنا توبہ کردہ تو خدا راضی ہندہ نسوہ ایک لڑکا ہا ہندہ بادشاہ دے گھر وچے لڑکی بن کے تے نکرانی بن کے رہے پہ آو رانیاں نو غسل دین دا ہندہ آپ نے آپ نو لڑکی زہر کردہ کتنا عرصائی کم کردہ رہے ہیک دن ہیک رانی دا ہار گم ہو گئے انہیں بڑا تلاش کی تا ہار نہیں مل دا اس نے بادشاہ نو شکایت لائی کہ ہور تا سا دے تھے محلہ میں چاؤں دا کوئی نہیں یا رانیاں ہیں یا ہیک سا ڈی خادمہ ہے ہار میرا نہیں مل رہے بادشاہ آیا انہیں ساریاں رانیاں نو اتھے ویڑ دے وچ کھڑیاں کیتا ناڑ اور نسوہ بھی وچ کھڑاؤ اس رانی نو آ کھیا پہلے نا دیا مکانہ دے تلاش لاؤ نا دی تلاش لاؤ ماما دیا تلاش کر کیا انہا دیا مکانہ آجتا کوئی نہیں انہا دی تلاش لاؤ عورتان لینڈ بیچنے ای رانی جندہ ہار گم ہویا ای تلاش کر دی ہوں جم جم قریب ہندی جان دی نسوہ دے نسوہ دی دی دھڑکن تیز ہندی جان اس حقیقی مالک اللہ متوجہ ہندہ جان دے دی دا بخش نڑات مہربان میرے آقا نے فرمایا جدوں میں تو متوجہ ہمیں گا فدا وند کریم تیرے گناہ ماف کر دے کیوں کہ تیرے گناہ ہندہ کچھ بھی نہیں وگاڑے تیرے گناہ ہندہ کچھ وگاڑ بھی نہیں سکدے تو تا کسی اس واسطے ماف نہیں نہ کر دا کہ تیرے کسی نقصان کی تا اللہ دا نقصان تا کوئی کر نہیں سکتا اندھی رحمت اتنی وسیع کہ جتنی تمام مخلوق دے گناہ اگر وہ ماف کر دن دا اندھی رحمت دا ایک ذرہ بھی نہیں خرچ اندھا جے بندہ در متوجہ ہی نہ ہو تو خدا پروا بھی کوئی نہیں کچھ پروا نہیں جے کر سان دل تین تسان بھولایا بیش کر سو یاد سان جس دم حشر تپا اللہ مکی پروا جے تو توبہ نہیں کر دا اللہ کی نقصان کر دا پہ اپنے نقصان پہ کر جس وقت سچی توبہ کر دا خدا راضی ہو جان جم جم رانی قریب ہندی جان دی تین نسوہ دی دل دی دھڑکن تیز ہندی جان ہیک عورت رہ گئی اس دے بعد نسوہ دی تلاشی ہونی نسوہ پوری یکسوی نار پوری توجہ دے نار اپنے خدا دے حاضر ہو گیا اے اللہ ہونتا کبھی تا تو پردے پوندے ہی ریا میرے جے آج پردہ پال میں آج دے بعد میں ایک گناہ نہیں کرا میری سچی توبہ اندروں اس عورت دی بچی نے آواز دیتی اپنے ایمان اے ایمی ہار مل گیا جس وقت اے آواز آئی تن نسوہ بے ہوشو ک ڈگ پہ دل وچے خیال کی تا اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آخر ماما دی محبت دا خالق اللہ دی ذات سارے جہان دیا ماما دی محبت کئا بنائی یہ اللہ تعالی جتنے ہمیں تیرے کل بے فرمانیاں ہی ہوں جتنے ہمیں تیرے کل گناہ ہوئے ہوں تو رو کے بلا مان دے سامنے تو مان او سر ماف کر دے حضور نے ایک مثال بکھائی بھی نا کہ ایک حضور دا صحابیہ اس دی جان نہیں نکل رہی آئی صحابہ کرام نے آن کے رضو کیتی یا رسول اللہ فلان غلام بڑی تکلیف ویچار اوکھا ہے حضور نے پوچھ یا ان دی ماں زندہ ہے صحابہ کرام رضو کیتی یا رسول اللہ زندہ ہے حضور نے فرمایا اس انہوں پوچھو میں اندھنا ملنا چانا میں آمائی یا آسک دی میرے نبی انداز دیکھو کسے انہوں تکلیف دینا پسند ہی نہیں کر دے اس مائی پوچھو وہ آسک دی یا میں آ جاؤ جا کہ پوچھے مائی آکھ میں قربان جاؤ میں کیوں اپنے آکھا تکلیف دے میں میں چلی جال آئی حضور نے پوچھے مائی تین ملوم ہے تیرا پتر بیمار آکھ ہاں جی ملوم ہے بیمار ہے حضور نے فرمایا بڑا اکھا ہے اس دی جان نہیں نکل رہی کوئی تین نرازگی ہے تو ماف کر دے ماں آکھ دیئے یا رسول اللہ میں توسی حکم نہ فرما لیکن اس میں بڑا دکھ دیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہسی تین حکم نہیں کر دے وہ آگ دے سڑے گا جب ماف نہیں کریں گی ماں آگ دیئے سڑے پہ میں تو تنگ ہی بڑا کر دا حضور نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ لکڑا لیا کٹھیا کرو کٹھیا کرو کٹھیا پھر اٹھے رکھ کے تو آگ حکیمان سرکار مد صحابی اکرام لکڑیا کٹھیا کر لیا ماں سمجھ گئی کہ میرے بچے واسطے لکڑیا کٹھیا پہلے کیوں بول رہی بلکل منن تیار نہیں لیکن حضور نے طریقی ہاں سادھا یقین ہور کوئی نبی ہنڈی کتا خراب کر جاو خدا واسط جیڑا گڑ خراب ہو جاوے خدا واسط جیڑا بیکار ہو جاوے پھر مسیطے چھڑ جاوے جیڑا مر جاوے پھر تیرا مو پکڑ کے لہنت نکران آپ کیوں نہیں کر آج زندگی کا راج ہے جو کر لاؤ آج ہے کل مر گئی محتاج ہے نیک کی کم آج وقت ایک بزرگ کسے قبر تے بیٹھا ہویا تو اندہ حال کھل گیا کہ قبر کی عذاب ہندہ پہ ایک عورت عذاب ہو رہے ہیں وہ تڑف دی پہ یہ تو اس بزرگ نے پوچھے اب اتنو کی عذاب ہو رہے ہیں آن دی یہ میں بھوخ دا عذاب بھوخ لگی ہو یہ بزرگ نے فرمایا آیا تیرے کو روٹیاں دا پہنیاں نہیں ساریاں سڑیاں این اے سگوں کھانیاں دا پیٹے درد ہو اس بزرگ نے پوچھے یہ سڑیاں یا روٹیاں تیرے کو کیوں پہنیاں وہ آق دیئے کہ میں جیڑی روٹی سڑ جاندی ہوں دی آئی میں او خدا واسطہ جیسے مدونیا ویجھائی جیسے تجیری روٹی سڑ جاندی سیم خدا واسطہ دی چھتے ایو حال سڑی اے امبر جوانی آلی اچھی امبر ایک ایڈے پاس سے لاؤ دا مذہب ایسا اچھا ہے کہ اے نہیں آدھا کہ تو کام کاری نہ تو جنگل جا کے بیٹھ جا تو کسی سلام دعا بھی نہ لاؤ تو جبا پین کہ لوگ آکشن بڑا بزرگ بڑا والی نہیں انتے انتے بند ہزار درجے بہتر جنہوں کوئی پچان نہیں سکتا کہ پیر مولوی یہ کون ہے یہ مزدوری کردہ یار یہ حلواندہ ہوتے یہ مستریاں کم کردہ لیکن اللہ تعالی انہوں کی مقام دیتا ہے یہ بہت زیادہ درجہ انہوں پچان دا کوئی جن دے ہاتھ چومی من لگ پون دے نے پھر انہوں جھوک کی گل کرنی بڑی اکشی ہو جانتے کہ میں ہون پیر صاحبہ میں ہون علامہ صاحبہ میرے پروگرام اشتیاران تے ہون دے میں میں کمیں انہ لوگ جھوک کے کمیں ملا جن ملنے کیسے نہیں انہ کتنی آفتہ تو بچے آئے کی تن اشتیاران کہ لوگ میرا نان لون میں کار تے لے جان میں تا تبلیغ کرنے انہ تیرا زیادہ اثر ہوئے جا تو کر کے تبی انہ تو کرنا پہلے دن گھروں شروع کرنا پھر تو آن تانگ بھی ہو جان ہے میرا جی میری بیوی مندی نہیں مکی آیا نام منی حضور مدینہ چلے گئے مکی آئے پھر آپ پہ مند گئے گھر بھی گال کرنی چاہی دی یہ پر اے تن گھروں فتح کر کے نکڑے تن کتے بھی تن اے حکم میں پوچھ نہیں ہونے کہ فلانے بندے نے تیرے آنکھے نماز کیوں نہیں پڑی اے پوچھ ہوئے گی کہ تو آنکھ آئے یا نہیں آنکھ آنکھ آ کر اے نہ سوچ آ کر کہ بھئی اے ستا پڑی یہ کوئی انہوں میں کل بھی آنکھ ہے انہوں میں آج بھی آنکھ تیرا پارا اتنا چڑ جاوے تو اے سمجھ لے تیری کمزوری تو تھوڑے دن کریں گا خود چڑ دے اے اس گل نو کٹ دے اپنے آپ نو یا اللہ میری زبان محسر کر یہ میرا کتر نماز نہیں پڑت یا اللہ میری بیوی نماز نہیں پڑت دعا تا کیتی نہیں دعا کیتی نہیں انہوں مارنے شروع کر دعا کر آپ اتھے گڑ گڑا کے مسلح دے رو جدو اتھے انہوں ویکھن تو اثر ہو جا بے جدو پتر نو آکھنائے باہر کسی آواز دے نہیں کہ نو آکھنائے نو آکھو کوئی نہیں گار پھر انہوں تو آکھے جوٹ نہ بولے آتا کی خیال ہے کہ وہ جوٹ چھٹ دے ایک بزرگ نے اپنی اُلا دی اسی طرح تربیت کیتی کہ جوٹ نہیں بولن ایک دن وہ بزرگ اپنے پتر نو عزمان لگ باہر کوئی آدمی آیا اس نے بوہ کھٹ کھٹ آیا انہیں ویک کہتے آکھ اباجی کہ فلانا بندہ تھا اس بزرگ نے آکھا جا انہوں آکھ گھر کوئی نہیں اس لڑکے نے جا کہ انہوں آکھ گیا میرا اببہ پہ آکھ دائے انہوں آکھ گھر کوئی نہیں بزرگ بڑا رہا خوش ہویا کہ یا اللہ تیرا شکر میرا ایک بچہ صادق بن گی سچا ہو گیا ساڑھا بچہ تو فراڈی ہوئے تو ہی خوش ہونے بڑا اشیار بڑا چلا ماشاء اللہ کتنے لوگ سادھے نے نہ چوٹ بول دے نہ کسی دھوکھا دن دے انہوں سادھے نزدیک اہمیت ہی اللہ دے نزدیک بہت اہمیت یہ دور ایسا آگیا دوستو اندے بچ اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل اپنے گھر ٹی وی رکھیا ہویا نا ایوی نظر کیتی کر کے کیڑا پروگرام زیادہ چل لڑا تینجی کار ریکھا گے کوئی ڈراما لگیا ہویا ہے بہیڑا کام لگیا ہویا ہے پھر لڑائی شروع کر دی پھر کئی فقیران ٹی وی توڑ چھے دل بچوں نہیں ٹوٹے گا پھر ٹوٹے گیا انہوں کوڑ بیٹھ بیٹھ پھر انہوں پوچھے اندے بچ کی فیدہ ہویا اندے چھے کیلی گل پتر چنگی ہے جی دی تسی ایڈ شوق نڈ دیکھ دے ساڑ اللہ دے حکم نہیں یہ تو غیر مسلم لوگ نے خراب کرنا چاہتے انہوں تلیم تے عمل کرنے لگ پہ الحمدللہ آج بھی کئی نوجوان ایسے کئی عورتہ آئیس کئی بچیاں ایسی گھر بچے ٹی وی ہے او تقدین لوگ آکھن لگ پہ گھر دے آکھن لگ پہ پہ پاگل ہو گئی فیصلہ بعد ایک باب نے مینو گال سنائی آہون جو پچھے گیا میں در تبلیغ دور او اکھدائی میری پوتری اس تھوڑیا کیس تا کوش سنوڑیاں ذکر ہو کر دی رہی اندی منگنی ہوگی شادی ہو لگ پہ انہا آکھا مووی بنا ہو نی اے اس آم باج جا لیا او مائد ہے کو میری پوتری اسی دو میں فقیر آئے باقی گھر دے بھی سارے اس سی حق وی چاہیں برادری بھی ساری اک ساری دال نہیں گھر نہیں میں آکھا اپنی پوتری بس تُو ذکر کر دی رہا حدیث پاک چوندہ کہ جیڑا میرا ذکر کردہ میں منگن آلنے بہت آسن دے جیڑی بھی کسی ضرورت ہندی خدا دن دا آندھا تھوڑے دن ہوئے اجی شادی ویچ کوش دن رہن انہوں نے کوئی مرگ ہوگا پھر ایک اور ہوگئے تین مرگ تھوڑے دن ہوگئے گئے بلکل سادی جان لے کے آگ میں انہوں نے پوچھے یار تُسی آندھے باجا بھی لیونہ مووی بھی لیونہ تُس تُساں تُساں کچھ بھی نہیں آندا انہ کا بزرگا ساڑی دو تین مرگ ہوگئے یار اس واسطے پھر نہیں لیا سکے ہون تن دنیا کچھ نہیں آکھ اللہ دی رضا واسطے آکھ کھا میں نہیں لیا آندا تا پھر دنیا تن زمین تو اتار دے ہوئے ہے کئی گال تی ہو جی بھی کر کہ خدا راضی بھی ہو جا اگر تن منغال سنو کہ اک عورت مان کے آکھ دی کہ حضر ساکھ ساڑی بیرادری ریشتہ ہوئے نا تے میری لڑکی ریشتہ ہوسطے کرا دے وی جن دی بھی ہوئے پگڑی ہوئے ماں آکھ آکھ اپنی بچی کلو پچھے آکھ مائی ماں آکھ آکھ او مرید نی مائی تے مینون نی آکھ کیے گا مائی داڑی منہ نشاہ دی نہیں کروں مائی بے نماز نشاہ دی نہیں کروں مائی بچی وی خواہ سای کئی خوش نسیب بچی ہے جن ایش ہو کے ایک دن مائی لے کے آگی میرے مائی پوچھ بیٹا تو بیٹا کی مائی سا مائی تو شدائن تا نہیں آکھ جی کی میں لڑکیاں تا دی داڑی مناؤ پگڑی لباؤ تے فیر میں شادی کروں نہیں آئے تے تو اُلٹ گل بھی کر نہیں وہ میں نواق دی ایک گلہ تا حضور روز سن دے لے ان دا ایک یقین ہے ایک گلہ تا حضور روز سن دے میرا دل کی تا ایو جی لڑکی ہو وے حضور ایک گلہ بھی سن کہ میری امت بیچہ ایس لڑکیاں ہیں لڑکیاں پہل کر گئیں کوئی لڑکا بھی ہیں جا کے میں بات جا لے کے نہیں جانا میں مووی نہیں جا کے بڑھ ماؤنی اس تے اپنی بیوی دی غیرت نہیں ہو دی لوگ بچ بٹھا کے تو اندی مووی بنا کے انہوں تو بخوند پھر خود سوچ کے بے غیرت ہی نہیں تو پھر تو آخنا میں بڑا غیرت آڑا میں بڑا صحیح ہیک تا کوئی ہو جا گڑکا بھی بولے گار ویج کہ بھئی میں جہیز نہیں لینا ایک گل بھی تا حضور سنن کہ میری عمت وجہ سے نوجوان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالی معافی دے وے خدا تنو تان درستی دے وے تو خود کما کیوں مال بڑھا تو نہیں سنن کہ شیر کسی ماری ہوئی نہیں کھاندہ چیز گدر جڑا ہند وہ آپ نہیں مار سکتا وہ کسی دن ماری ہوئی کھاندہ کی تنو بیماری ہوئی کہ تو منجیاں میں کسی گرو مانگا میں برطن میں کسی گرو مانگا میں بسترے بھی کسی گرو مانگا میں تیری ساری عمر دی کمائی کتھے گئی ایک بچہ جا کے ان یہ کسی اپنے غریب سرار نو آخ دے وے ان دل بچہ دوام نکر گئی تو میں انداز نہیں کر سکتا اینج کتنی واری ہویا ایک واری نہیں کسی گھر برا تو نہیں ہے نا تی میرا واسطہ یا تلق ہے نا تی خوار ایک سا وچ تین تین وارا ان آک ہے جی دعا کرے اللہ شرم رکھ انہوں دی کوٹ ہی کم بدی رہن دی پنجاب بندے آک کے دو ڈیڑھ سو لے جان ہزار ملاد مناؤ دار ایک گلہ تیرے چہین کو کتنے غریب ڈر دے رہن دے کہ کتے روٹی تھوڑ نہ جا پھر تو لے بی جانور ناڑ جان تھوڑا جا کھا لے باقی روڑ چھتے تو بندے دا پتر بھی لے گئے کرنا ایک فقیر دی شادی آئی انہیں انہوں پنجی بندے انہوں آکھ بندے چلے گئے زیادہ پنجی تو میرے نائی ٹور گئے سان دس ہی کو نہیں اس او ہان میں پیران بندے آئی وہ بیچارے سچے آئی اتنے بندے بیچارے آئی بچی آئی 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 یہ تبلیغ کر دیو سمولا محقی ہو آئی سان پنجی بندے آئی بلا گینوں کا کتنے لے آئی آئی پردہ پاون محقیر تے انج منو بری گل لگی محقیر سون کے لوگ آگئے انج ایسا ہندہ بھی ہے کسے گھر جائی اس بیچارے دو چار بندیان دا کیتا ہندہ منو تکلیف ہندی فقیر سارے وڑے ہندے انہوں کی روٹی پکائی آئی تھے ما مسید جو ہونا منو اتھے میل بندیان روٹی ہندی دا پندرہ فقیر ہندہ وہ پھر اتراز میرے تے ہندہ یہ چیز ہچی نہیں ما آنہ نو آکھا کہ میں سون کے شاید آگے ہندہ انہا شاید پنجی بندیان آکھے ہندگے تیسے گھبراو نہیں دیڑی روٹی پکی پہی ای پنجی بندیان سانو کوئی نہیں اسی بکھے روی راج کے خواہ بیئے او سانو دے چھڑے ہندہ جیڑی پنجی ہندی تھوڑی ہندی روٹی ساڑھا فقیر تو سو کھا لین تھوڑے ہیک بندی پلیٹ بوٹی چونی چاوڑ تھلے سٹھ چھڑنے وہ پنجی کتنیا دے گا کھا جا بندی فقیر اللہ حمد اللہ جیڑے میرے پیر دے سچے غلام کئی وارہ بیکھیا ہوتے ایک فقیر آندھا جیڑی بوٹی ہووے نا وہ ایک فقیر بیٹھا ساڑھے کے کارچھ دے گھر ساڑھے جان نکل جا بوٹی ادھر کرن لگ ایک بزرگان تلیم ایسا انہ کھانا کتنے بچ گیا ان دے برکت ہندی مل کے کھاؤ تو برکت ہندی گھر پیچ کھایا کرو سنت طریقہ ہی یہ پرات تھاڑی دو دو چار چار جی بیٹھ گئے اللہ دے فضل و کرم نا بیٹھو گے برکت ہو میرے نبی دے ہر طریقے برکت جیویں جیویں تو طریقہ چھٹتا جاننا کتنی کمائی کرنا برکت ہوئی برات نا جاندے پھر کھڑے ہو کے کھانا 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 تو انہ سو بیسی مسلمان انہ کھڑتے رہے جان مل جان میز مل بیٹھ کھانا کھانا انہ ایک دو چھو گیا سارے دو کھڑے کھڑے کھانا کھڑے 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 میری آکھا نے منع کھیتا آپ نے فرمایا جیو کھڑے 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 کھانے نا شریعت بیچ جایز نا کیونکہ اسی فتر ڈنگران دی کھڑے کھڑے وچھے چھو نکل کے ڈنگر بندہ کتنے نا ویکھو ایسے نا اورتاں دے بندیاں دے وہ انسان نہ لے نائنی جانوران نہ لے ہر چیز اپنی اپنی جنسل رجوع کر دی اگر اس اندروں انسان ہو بھی ہے پھر ساتھے بھی صفتہ انسان نہ لیا ماں باپ دادہ بہترام کرو آپ تو وڈے دادہ بہترام کرو اے تا تنو پتا ہے میں شیعہ ہاں سننی ہاں وابی ہاں دے بندی اے تنو نہیں پتا ہے کہ میں انسانہ کے جانور اے تنو نہیں پتا کسی مسلمان میں ہاں ہے کہ نہیں مسلمان ہونا ضروری ہے خدا نے سنو مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا ہے مفت سنوے مل گیا اندی سنو تاں قدر کوئی جو میں دن رات کام کرنا دنیا واسطے اے سی طرح تیری برادری دے کتنی ہے تنو پتا ہونا چاہیے دا کڑا کڑا نماز پڑ دا کڑا کڑا نہیں پڑ کہ ان اپنے بھلا ٹرائی کر کے تاں تو اگلے مہنے تاں کتنے نمازی بنا سکتاں کام دے ٹیم دے کام کیتا جدو تنو فراغت ملے کرکٹ کھڑن گیا تھا منہ نہیں ہے نال دوستانو اے بھی آخ دا رہا یار نماز بھی پڑے کام کر دے پہو وہ تھے کتنے آنکھ کمہ بچ گیا ہوں فاشہ گانے لاکھے بچے بیٹھے ہوں انہاں نو آگ بھئی یہ ایک کیسٹ تیری تو سن لے انہاں میری بھی ایک سن چنگی کیسٹ بھی اگاں دے میں گا تو فیدہ ہوئے کیسٹان دے دور دور تک فیدے ہوئے لوگ دس دے سانو فون تے کسی بے نمازی آئے نمازی بڑھے پیسے دے کے فلمہ دے بھی ہونا کسے دے سکتاں تا کڑو لے کے دینے تے کسے نو کیسٹ بھی کڑو لے کے دے چھڑے اپنی برادری بیچ گیا تے توفے دے تاور تے جو میں برییاں چیزیں دن دے ہو توفے بے شراب دی بوتر پہ دن دا توفے کسے نو دینی کتاب دے کسے نو کیوں کہ توفے نہ محبت بڑھ دی کسے نو کیسٹ لے کے دے چھڑ ہو سکتا ہے یہ تیرے تی چاری روپے نہ ایک بندہ اس پاس سے لگ جاوے کتنا فائدہ ہو کتنی ہیں جگہ تے ایم جو میں پتا لگیا ہے کہ لوگ جمعہ پڑھا لیں دینے وہ کیسٹ لگ یہ میرے پیر دا کرم اس فقیر نے ہون میں نے وہ تبکو بائی ایر بلایا اور نہ میں نے بائی ایر بے دیا وہ تھی عالم کوئی نہیں بڑے بڑے عالم نے بڑے بڑے نیک لوگ نے لیکن میرے پیر دا جیڑا فضل ہے وہ نرال لے وہ تھے گیا تو اشتہاراں ہوئے چھے وڈا نام میرا لکھیا ہے میرے پیر دی ہور خلیفے بھی بیٹھے ہوئے میں مسجد سے بیٹھا وہ تھے گیاں تو میں نے شرم محسوس ہوئی یہاں نے بے وقوفی کیتی ہے ایڈ 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 عالم لوگ نے انہ میں نے صدنا چلو کلیاں پروگرام رکھ لیں پھر انہاں انٹر نیٹ پروگرام چلے صدرے لوگ جیڑے گھر میں سنتے رہے ہیں اوہ اللہ دی میرے بانینا کئی منو ملے انہاں کہا جی اے گلن تسکتے سونی آنے کتابہ نہیں پڑی گیاں تا پھر کی جیڑی گلن کیسٹے پہ سونے میں اپنے پیر کوڑ سونی آئی تو اسی ایک دوسرے کوڑ سون کے اگاں کر دے ہو کتنے فقیر دست دینے وہ جیسے تبلیغ انہوں جاندے نے تو فیدہ ہو جاندے آج ایڑا مینے بعد ساڑا جلسہ ہوندہ ہے ان دے ویچسان ہوئے کچھ نہ کچھ عظم لے کے جانا چاہیے گھر جا کے یار بیوی ناڑ سلوک اچھا تو نہیں کر دا پیسے انہوں نہیں دن دا یہ شادی نہیں ہوئی ہوئی دیری تو ماں دی تڑی تے جا کے پیسے رکھے دا باپ نو جا کے دی تے کر پھر ناڑ جا کے ماں دے پیر چم کے تنوا کے ہمیں میرے واسطہ دعا کر باپ نو راضی کرنے دی کوشش کر وہ راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو جا گیا جنہ دے پردہ کر گئنے وہ چار رکات نماز نفل انہوں نے واسطے پڑھ کے بخشو تو پھر بھی وہ راضی ہو جا گیا نہیں ٹائم لگ دا ٹائم لگنا میں کوئی نہیں کیڑے فکر نو پی آیا بندہ انہوں نے بھی تاں ساڑی تی حق بن دا ہے کہ نہیں بن دا تو جنہ دے زندہ ہیں ایک خوش نسیبی سمجھو نا پیونا لڑیا نہ کر مانا دابا نہ مریا کر اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے کہ انہوں نے افتاک نہ کرو کتنے لوگ یہ گل سنکے وہ پھر اس میری گلتے اطراز کرنگے باپ ساڑا ہے ہی ہو جی یہ ہو جاں نہ ہوندہ پھر تنوں میں کڑا تیرا کڑا پتا لگ گیا اب تو میں آلیا کنی میں ہاں پھر انہوں نے نصیب ہے اگر باپ نشئی ہے باپ بدعمل ہے انہوں عادت یہ پہ گئی ہے کہ اپنے بچیاں نہ سلوک کرنے نہیں تو پھر بھی تو اپنا کوشش کر دے ریا کر لیکن انہوں نے ڈان پکڑنے دا حکم نہیں ہے کہ تو انہوں نے سر پاٹ دے میں یہ نماز نہیں پڑتا یہ شراب پی نہیں کہیں یہاں ایسے ہیں لوگ کا انہوں نے اڑا دیوں میں بیکی تو میں خود حیران ہو جاننا کہ اس طرح انہوں نے اڑا دے کسے مولوی دی بھی شاید ہوئے باپ رج کے غلط ہے اڑا دے رج کے چنگی دعا بھی کریا کرنا اپنی اڑا دے واسطہ اپنے باپ واسطہ اپنی برادری واسطہ دل بھی چار پانچ چیزانے وہ کڑ چڑھو تو اسی حچے انسان بن جاؤ گا حسد یہ کڑ چڑھو تمہ یہ کڑ چڑھو تکبر یہ کڑ چڑھو ریاکاری دخلاویدی عبادت کرنی دخلاویدہ ملاد مناؤنا دخلاویدہ ختم دیوانا یہ کڑ چڑھو یہ ایسے گاندنے ایسے گاندنے یہ زہرہ گناہ ناڑوں یہ زیادہ خطرناک ہون تو ہور کوئی گناہ میں نہیں کردہ تجتاوی پڑھنا پر سینے میں چھسد ہوئے یہ ساریاں نیکیاں تیری برباد ہوندیاں ربنا یہ نکڑنگے کیمے یہ بیلچے یا ڈوئیاں ناڑتنے نکڑ دے نا یہ زہرہ حکیمہ تبیبہ کڑتنے نکڑ دے یہ کوئی اللہ وارہ تلاش کرو جیڑا روحانی تبیب ہو انہ دی صحبت وچ آون جاون ناڑک خدا تعالی علاج کر دیں کوشش کر کے اپنے دوستانوں میں اس مہنہ محفل چاندہ کرو گیارمیتے بھی کوشش کی تھی کرو انہیں جو سے ایک جلسہ ویک جو لیا ہوتے تھے اس جلسے تو ایک باری رجانے دنیا دے کم روجی کرنا کدے انہیں بھی آنکھ جی مقالبی کیتا کم اس دولت دیئے تھے لوڑے اس دولت دی قبر وچھ لوڑ ہوگئے ہو سکتا ہے کوئی بندہ تو ایو جائے لیندہ جیڑا تیرے تو میں اگر نکڑ گیا اچھا ہو گیا تو انہیں نیکیاں وچھ تیرا حصہ ہوگئے صدقہ جاریہ بن کسے دوست انہوں آکیا کسے انہوں کیرسٹ دیتی وہ کیرسٹ سنکے تیرے انہوں چاڑیاں روپئیاں ناڑ وہ نمازی بن گیا لکھا ناڑ بھی بندہ نمازی نہیں بن وہ بھی تیرا ثواب ہوگئے فیدہ ہوگئے باقی جیڑے گناہ تو خود کرنا انہوں نے تینوں پتا ہے وہ بھی اپنے اللہ نوادہ کرلا کہ یا اللہ منہ تفیق دے میں کوشش کرنا مچھڑ ہمیشہ ہے تھے رہنا کوئی نہیں میں کڑے پاس سے لگیا اللہ تعالی ضرور ترس آ جاوے گا تو جب پھر ہفتہ دو ہفتے ویکھیں نہیں کم بندا تو پھر رونا شروع کردتا کر مسلط کھڑا ہو کر رویا کر یا اللہ میں تا دوزخ دی طرف جارے یا اللہ قبر وچھ عذاب ہونا ہے تو میں تا ایک تھپڑ نہیں کھا سکتا یا اللہ حدیث پاکے چاہونا ہے بے نمازنو ایس طرح قبر نے دبا ہونا ہے سجے پاسے دیا پسڑیاں کھبے پاسے ہو جانیاں نے کھبے پاسے دیا پسڑیاں سجے پاسے تو بھلا تھوڑییں گے اپنی دبا کے ویکھلوے بے نمازنو پھر خدا گرووے گڑ گڑا کے رو وہ بڑے ہی مہربان تو اسی ویکھ دے نہیں ہو کہ کوئی بچہ ماں کو رو رو کے منگ دا نہ کوئی شاہ تو ماں جیڑی بھی یوکھی ہووے اس پتر نو لیا کر دن دے ادھار بھی لیا کر دن دے اللہ تعالیٰ مانا اور اس ستر گنا زیادہ مہربان تو میں کسڑ بلہ مسلیتے خدا تفیق مینوں میں دے وے تھوانوں میں تحجید دے ٹیم اللہ تعالیٰ سنو کہتے تفیق دے وے جاگن دی پھر اسی مسلیتے رو کی گل منگی اللہ کو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا سکتے ساڑے چوئے جتنے عیب ہینڈ کٹ دے پھر اے ویکھیا کر تنوں کتنے بندے چنگے لگ دے کتنے بیڑے لگ دے اجے تیرے اندر مرض ہووے گا جتنوں لوگ برے لگ دے ہوں کیوں کہ جے کارا بندہ شیشہ ویکھدہ ہے نا انہوں شیشہ کارے نظر ہوں تے جے گورا بندہ شیشہ ویکھدہ ہے تے پھر انہوں شیشہ گورا ملو اگر تنوں لوگ کچھ گندے ملوم ہوں دے نا اجے گاند ہے تیرے اندر یہ تا شیشہ تھے مومن مومن رشیشہ ہے نا جی ہو جائے بندہ آپ ہوں دا انہوں دوسرا ہو جائے نظر آن تو سوچ لیا کر کہ میرے ویچے اجے خرابیاں ہیں پھر آنا جانا رکھیں گا جب اتن وظیفہ دس سے آیا ایک کریں گا اللہ دے میرے بانے نہ فائدہ ہو جائے گا کتنے ان لوگ نے ایک قدر تو ہوئے تھے متندس اے شرابان چھٹ گیا چوریاں چھٹ گیا ڈکیٹیاں چھٹ گیا بڑے بڑے غلط کم کر دیا میرے پیر دی نگاہ کرم نال اے وظیفہ کرن دینا تو ٹھیک ہو تو خود اپنے دل تو پوچھلا جو دوں تو کچھ چار دن کرنا ہے تو سکون آ جاندہ ہے تیرے دل اچھ خیال بھی ہوندہ ہے میں گندے کم چھٹ دے پھر وہ تو ذکر چھٹ بیننا ہے صوبت کم ہو جاندی ہے ذکر ہوندہ نہیں پھر بندہ اسے کام چلگ جاندہ ذکر کردہ روی اللہ دا وعدہ ہے میں کوئی اپنے کلگالتا نہیں کر دی پھر میرا تجربہ بھی کتھے کتھے میں جانا تبلیغ تھے پھر میں ویکھنا ہوں لوکانوں کہ اے بندہ پہلے کی ہوندہ جو نات میں پڑھ دا انہوں میں اسے واسطے نہیں سجدیا کہ میں تکھڑا کرنا ہے تو میں انہوں نے کوئی فیس لے کے گیاں آیا تو میں وہ پورے کر دا اندہ پہلے کی کردار ہوندہ میرے پیر دی نگاہ کرم دینا پہلے ذکر سکھیا پھر بعد اچھ مریض بھی ہوگی اور کتنے لوگانوں نے خود تبلیغ کردائے خلیفہ بھی نہیں تبلیغ کردائے اشتیاریاں دے علاقے بچی رہن دائے کتنے اشتیاریاں ہو جا کے تبلیغ کیتے اور انہوں نے نمازی بنا چاہتے عالم ہے کوئی خلیفہ ہے کوئی نہیں میرے پیر دا غلام تو بھی سچی غلامی اختیار کر کہ دورو ویخیاں پتہ لگے کہ غلام ہوں دا یہ تے فقیر غلام رسول آیا ہے گجرات تو کتے کھڑا ہو کے زیارت کرا ہوئے اس جلسہ کرایا ہے ہر جلسے تے اندہ بڑھا بند ہے ماں پوچھا تیرے ناں کی ہے غلام رسول ہے مزا تاں ہے ناں جے ویکھیں پتہ لگے بھی یہ غلام رسول ہے یہ سفر داڑی رکھے ان داڑی منی ہوئے تو غلام رسول سجدہ ہے غلام رسول تو ہی اندہ ہے ناں جن دے موت داڑی دیو یہ تھوڑے بھی جو کوئے غلام نبی غلام غانس غلام رسول بیٹھا ہے تو پھر وہ نان دائی ہے جزاک اللہ بیٹھتا ہے غلام رسول تو ہی یہ اندہ نامی ہوئے غلام رسول تے ویکھیں پتہ لگے غلام رسول حصے طرح میرے پیر دے بھی مرید پچانے جانتے ہیں پھر ایک اور تجربہ کرو یہ تو فقیر گزر دا ہے تو کئی بندے ویکھ کے کرنے لگ پہنے دے اللہ حدیث پاک کے چوندہ ہے کہ ولید پچانے ہے کہ انہوں ویکھیں خدا یاد ہوں دوسرا تجربہ کرو کہ دائیں کوئی غلط کام ہوندہ پہا ہوئے ہیں ڈراما فلم میرے پیر دا غلام ہوتا جاکے باوے تو لوگ انہوں آکھنڈا کے پہنچے ہیں اور یار تو ہوں بھی ویکھ دا پہ سارے بشاک ویکھ دے رہا میں میرے پیر نگرانی کیتی ہوئے نا مریدان اور پھر لوگ انہوں آکھنڈا کے پہنچے ہیں اور مولیف صاحب توسی ہی ویکھ دے پہ وہ دو تین بارے ہیں آکھنڈگو فقیر چوب کا کہ نکل جاندہ بھی مندوں تا ہے نہیں ویکھنڈ دے سوکوں ہاتے مرشد وسے وچ نگاہ دے رکھے پر جو رابطہ ہوئے تھا انہوں کے بھی وچے ایسے ہی مرید بیٹھا ہوئے گا بھی ماں تو ویند آ رہے ہیں میں نے تو لوگ نہیں آکھا تیرا رابطہ ہی نہیں میں نے تھوڑے دن ہوئے نے مظفرگر توپنا میں گیا تو اُتھے میں نے خواب آئی خواب دے وچ میں کی وے کہا حضر صاحب میں نے فرمان دینے بھی اپنا کتے کام جاندے ہیں میں کھڑوتا رہے ہیں بھی پتہ نے کسی ہورنو بلائیا انہیں ایک فقیر میرا ناں لے کے اندازی تھوڑنو بلائیا میں تھے حضر صاحب چل پہاں اگاں گئے تھے ایک بندہ کارا جیا وہ کوئی نصیت پہ پڑ دے پتہ نہیں سندھی وچے یا کسے ہور زبان اچے میں میں اندھا ترجمہ سمجھ دا پیاں حضر صاحب اندھا سامنے بیٹھے وہ ایک پڑ دا پہ آئے اس عورتنو عذاب ہو رہے ہیں کبروے جو سعورتنو آئے ہو رہے ہیں وہ عورت آئے کام کر دیا یہ انو عذاب ہو رہے ہیں نظم اچھ پڑ دے حضر صاحب سن دے رہے ہیں حضر صاحب فرمایا اچھا اسنو تو ہو رہے آئے تے تم جو مرضی کر دا رہے ہیں تنو کوئی نہیں عذاب ہو رہے ہیں وہ کسے کہانیاں سنن دے رہے ہیں دے آپ تو کڑے پاسے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہاتھ بان کے آن دا ہے حضور جمعہ تھوڑے ہوئے ہیں انہیں نظام ہوئے تھے وہ ایسا لفظہ کھا بچی میرے دل تیسر اس آجزی نہ لے اسی گلکی تھی کہ حضرت صاحب یہ انہیں پھر توجہ کی تھی اس طرح سبق مل دا ہے کہ اللہ والے انہوں آجزی پسند گھٹے بھریاں آجز آمن قرب حضوروں پاون چوڑے والیاں لادوی خامن دور نکالیاں جاؤں پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کو دو فقیر آئے سکے بھائیاں منہوں نے خود گل سنائی اس وقت گھر پیچے کے ساڑا جھگڑا ہو گیا دو آن بھائیاں اسی پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کو آئے اسی تھانے آ لینے جاندے آپ نے پیر کوڑ فیصلہ کرو جس میں پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کوڑا ہے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ پیر سونہ سانیہ نے بھیجیا وہ لنگردہ کام کرو پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ فرمان دے وہ وڈے خلیفے کوڑ جاؤ وہ دو میں بھی رہا ہوتے گئے حضرت صاحب نے کوڑ بیٹھے آخر دن حضرتہ ساڑا فیصلہ کر دے پیر سونہ سانیہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے تو سی دربار تھے تو آگے حضرت صاحب نے کال کرو آخر جیسی ہوتے گئے ہیں حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ وڈے خلیفے کوڑ جاؤ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے حضرت صاحب نے فرمان لگے کہ پیر سونہ سانیہ اے سنداد نال گالکیتی فرما دے نے میں بڑا ہوں اے گالکیتی تو سانو وجد ہو گیا دو میں بھائیاں ساڑ آپ پی فیصلہ ہو وہ میرے کوڑو مافی منگدہ ہے پیر سونہ سانیہ رحمت اللہ علیہ اے سنداد نالکی میں بڑا کیوں آخر وڈا وڈا آپ کا ہاں مینے وڈا کیوں نے ویسر جیڑا وڈا ہے وہ بھول گیا سانا چھوٹا جنہ بچہ ہوندہ ہے تو جتی و وڈی پامنے لگ ایسا ذینے چھے نفس چھے وڈیاں ہوندہ شاہو کے اپنی جتی نہیں پاوے گا جنہی وڈی جتی پیوئے گو پاوے گا یہ ہوندہ آجتی ہوندہ زینے بچہ انج ہے کہ تو بڈا با اوسکاری گر واقعی بڈا ہے کتنی شکل آئیتھے نے شکل میں شکل نے مل دی آوازنا آواز نے مل دی سانو نا رکھنا پاوندہ ہے تے ہیک پینڈے بچہ کتنے نا ہیک کو جنے کر تے سیال کوٹا لیاں ساریان دا نا ہی چائنہ چوک رکھ دیتا ہے انہوں تو چوکان دا نا بھی نہیں ہو رہا ہے وہ کتڑا کا در ہے وہ کتنے لوگ بھول زندینے ہیں کتڑا جی چینہ چوک چینہ چوک کسی دا نا ہور چا رکھو کی ہوندہ کسی دا پریشانی دا نا ہوندہ چینہ چوک شاب پورا روڈ شابان پھاتک او جد ہیک پاس سے پوندے نہ تو سارے ہوندہ جے کوئی پکوڑا ہے دکان پوندہ تو سارے پکوڑی شروع کرتا ہے کوئی چمڑے دا کام کرتا تو سارے ہوندہ سپاسے لگتا ہے پور دنیا میں کوئی چیز ہی مب گئی وہ پھر اگلا سوچنے لگ پوندہ ہے یہ میرے مقابلے دکان پہ پوندہ ہے روزی اللہ کوڑے انوے فکر پہ جاندہ میری باند ہو جاندہ اندہ بھی یو ارادہ اندھی بڑی چل دی پی مہموت تھے جا کے پاہم رازک اللہ تعالیٰ ہے دانہ ہو ہے مشکل کشاہ ہو ہے شافی ہو ہے پھر وڈہ تو وہی ہویا نا اس دے کوڑو بھی اندہ نہ محبت بھی رکھو اے سعودہ اللہ والیاں کوڑو ملدہ ہے کتابہ ہمیں چھو نہیں ملدہ جیڑے دوست نمیں آئے نے وہ میرے پیر دا بتایا ہے وظیفہ سکھ لگو جیڑے اگے سکھے آئے او نہ آئے کرو ٹائم ہی بچ جاندہ ہے نالے کو سمجھا واندہ ٹائم مل جاندہ ہے جن اگے سکھے آئندہ ہے ان را دیمن کرنے جگہ دیمن جیڑے نمہ بندہ آیا ہوئے او آگے کال رکھنا انگر نہیں رکھنا آپ نے دل پڑھ دا رہا کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 آگا ہوں تو اللہ ہو اللہ تو انگل تو آپ رکھ بیٹھا ہے میں آج کی ترک ہوں جتھے اس آجاز نے انگلی رکھی ہے اتھے بندے دا دل ہندہ ہے دل ہی سارے بدن دا بادشاہ ہے دیڑا حکم دل کردہ ہے بندہ او مندہ ہے دل سانواک ہے ابھی جلسے تے جانا ہے تیسی آگے دل نہیں آکھے تے بندہ نہیں ہے دل تنوں آکھے گا گناہ چھڑ دے تاں تو چھڑیں گا پتہ تاں تنوں ہے سارا لیکن جب تک دل نہیں مننے گا تے تو کمیں چھڑیں گا اے دل دے اس صفائی دا طریقہ ہے میرے آکھا نے بسیا تو اساں انگل نہیں رکھنے زبان نارنے کرنا کھیال ویچی جو میں بندہ نو پیاس لگی ہندی ہے نا تو زبان نار پانی 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 نہیں کردہ لیکن دل ویچ کھیال ہندہ میں نو پانی مل جا اسے طریقے نارے دل ویچ پڑھو مرید تو جتھے ہیں اتھے رہو اگر تیرا دل کردہ مرید ہو مرنے تو جتھے دل کردہ اتھے ہو ساڑے بزرگان دا اے طریقہ نہیں ہے کسی دوکھے نا لوکانا مرید کردے باتے اللہ والے انتے غرض ہی نہیں ہوتے اور تو ساڑے فکر ہے چاہینا مرید جتھے ہو اتھے رہو نمیسر ہونا چاہنا ہے تو جتھے دل کردہ ہوتے ہو اس ذکر دا فیدہ تنو ضرور ہوگے گا کر کے وک مرید ہونا اچھی بات امام بزالی فرماندہ نے من لا شیخہ فشیخہ ہو شیطان جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان پیر پکڑنا جائے تھے لیکن ایسی یہ نا سے کوئی سمجھے کہ یا جیدی دل تے انگڑ لاؤں دینے یہ تو مرید کر لیں دے شیطان کیا بنگا میں چاہوں دا ہے نا تو مطا تو چھڑ بمیں کہ پھر کریں نا مرید ہو ہوئے گا جیدہ اراد دینا بیعت کرے یہ ذکر کرے آکر اللہ دے فضل و کرم پریشانیاں دور ہو جائیں گے روزی وچ برکت ہو جائے گی دل نسکون آجا یہ اللہ دے وعدہ ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ نے جیدہ میرا ذکر کردہ ہے میں منگا نالیا نالو بوتا دینے ہوسے اللہ تعالیٰ فرماندہ نے قرآن پاکے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں سکون بھی آجاوے روزی چے برکت بھی آجاوے خاتمہ بھی خیرتے ہوئے قیامت آردن بغیر حساب دے جنت جاوے کا بندہ حدیث قدسی یہ ذکر کریا کرو نماز دے کوشش کری کرو بری صحبت تو پرہز کریا کرو کاروبار تیرا ای ہو جائے ای ہو جے لوگاں تیرا واسطہ پوندہ ہے پر بزرور فرماندہ نے جس طرح مرغابی پانی دے ویچے رہن دیئے پر جدوں اڑنا چاہ دیئے ان دے پر ان دے کھم انہوں پانی کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا انہوں تیرا وجود بہت تو اتھے ہووے دل اتھے نہ ہووے بوری محفل بزہر تو اتھے ہووے دل تیرا خدا دے حضور ویچو اپنیاں کتائیاں تے نظر ہو لوگ کانیاں کتائیاں نہ ویک اپنیاں ویک خدا دی مخلوق نالتنو نفرت ہو جاوے گی خدا دی مخلوق دیاں گلنگا کریں گا وہ شرابی ہے وہ بڑا بے ایمان ہے وہ بڑا غلط ہے انہوں تیرا فائدہ کیاں اپنیاں نیکیاں دیندہ پہ آنسان اپنیاں اتھے نظر رکھ کہ یارے کچھ بھی نہیں کیتا اتنی عمر ہو گئی ہے آج میں نو موت آ جاوے تو بھلا میرے کڑکی ہے جڑا میں بنگلہ بنایا ہے اتھے رہ جانے گڑی ہے میری اتھے رہ جانے یہ جڑی میں زمین خریدی اتھے رہ جانے پلات خریدنا ہے تو خوش ہونے گڑی خریدنا ہے تو خوش ہونے بلڈنگ بناونا تو خوش ہونے یہ پرائیاں چیز ہیں یہ تیری یہ نہیں ہے انجی سمجھے کر جی میں کسی دے گھر گیا روٹی کھاوڑ وہ مکان بڑے ہچھا ہوئے تو کدھے تنوں ایک خوشی ہوئی ہے کہ میں اٹھے ہچے مکان چھ بیٹھے تنوں پتا ہے یہ تا کسی دے یا کدھے رات بندہ رہن دے وہ ہچھے ہی بسترہ تنوں دے مین ہچھے ہی بنگلہ ہوئے ایسی لگیا ہوئے پر تنوں تا پتا ہے میرا گھر نہیں انجی یقین پختہ کر لے کہ تیرہ تھے کچھ بھی نہیں انجی چار دن کمائی واسطے آیا ہوں جی نصیب تیرے چنگے نے تکمال مڑ کے نہ تنوں کسی آمن دے تیرہ نا کوئی آیا ہے کل لڑا دن تا ج لیا کے دس نہیں آسکتا لڑا وقت گزر گیا نہیں آنا کاروبار کرنا منع نہیں ناڑ کر کے دس اس عالم ناڑوں یہ سچا تاجر کتنے درجی حچا ہے یہ اکھا کام ہے نا کاممی کریں تو نماز پڑھیں پھر پتا لگ انہوں نے اسا تکرنے ہوں دینا تکریر ہیں سانوں تا نماز پڑھنے ہوں کھا کام کو نہیں اللہ تعالیٰ دل اخلا کے سانے اس نا ملومہ کے کمزور بندہ ہے یہ شاید نماز بھی نہ پڑھیں جو کہ بندے کام مالے میں نماز پڑھ دے ویکھنا تو میں بڑا حیران ہوں بیکھوئے انہوں خوف ہے نا خدا مزدوری کر دے پہنے تھاک جان دے نے ٹائم نال ڈیوٹی تے جان دے نے پھر بھی نماز بھی پڑھ دے یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے سارے پیر پڑھ دیں نماز سارے امیر لوگ نماز پڑھ دیں تیرے تکیڑا خدا راضی ہے تیرے پانچ وقت فرماؤں دا آپ انگلہ کری انجی ہے نا اللہ جو کھڑو رہے ہیں آلحمدلللہ کندہ نگل نہ کر دے اللہ نہ کر دے تیرے پاتہ بھی تیرے پریشانیہیں دیں تیرے دکھتے بھی انگلہ پتہ ہے توں نماز پڑھ دے پین تون دی تریفی کر دا چاڑھ ماں تیری بعضت کرنا تیرے پڑھوئے مددھ مگنا تیرے ترجمہ میں نہیں ہوں دا انہوں تا پتہنہ کی پیان دیں کئی دی خوش نصیبی ہے بلائی تو وقت دا کوئی حاکم ہی سانوں پانچ وقت بھلاوے تو بندہ کئی دا آکڑے آرہند تو خوش نصیبی ہے دوستو وہ نلوکان دی جنانو خدا اس دور وچ نماز جتو فیک دیتی جیو 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 تنوں دی ٹوٹی فوٹی کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکت دا کہ میری سوڑا آنے سئی اون دی تو ویکھ لئی یہ غلط آپنی تو ویکھی کن نہیں آپنی آخیہ کر یا اللہ میری ٹوٹی فوٹی نماز ہے قبول فرماؤ یا اللہ میں سارے ہیں چو گندہ میں یا اللہ میری وجہ تو شامت آئیں آپنے گھر بھی پریشانی آئیں انتے میری وجہ تو کہ دے ایسا کو بندہ بھی اینجی آپ نے اے بڑا نائش ہے اے بڑا غلط بندہ نہیں خدا نوے چیز پسند نہیں خدا دا بھی تو کوئی حق کہنی ساڑیت ہے اتنی گالنالی خدا نوے پسند ہو جاوے کہ تو اپنے اپن واقع میں بہت گندہ تو میں سنوے کہ دا ساڑیت ہے کشتی جا رہی کشتی ڈوب گئی تو کچھ لوگ بار بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو بچانے باستہ آمان تو تین آدمی جیڑے سرن جیسی انہوں کڑھن جاورے ہیں تو دوسرے لیہاتھ کرے پہلے یا ننو کڑھو پہلے یا ننو کڑھو پہلے یا ننو کڑھے آباد چو تین کڑھے پھر وہ بائر نکڑ کے تو رومن لگ پہ لوگ آکھے آگے نکڑ دے نہیں آئے نکڑے رومن لگ پہنے چاہے دے زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں کلے کلے کلو پوچھے آئے بزرگا تو کیوں روندہ پہنے وہاں دا جڑی ہے کشتی اُلٹی ہے نا یہ میرے گناہ دی شامت آئے میں بچہ میرے گناہ دی شامت آئے دوسرے مظلوم ویچارے انہوں سزا میں لگ دوسرے کوڑ گئے تیسرے کوڑ اس سارے ہی اُگل کر دے کاش ساڑے ویچ بھی یہ چیز آ جائے کہ یا اللہ یہ تیرے ہی کرم میں کسی زمین تے چل رہے ہیں ورنہ چلنے انتے قابل بھی نہیں کہا جا بہاودین بخاری رحمت اللہ جا کوئی ایک مرید ہون گیا بندہ تو آپ نے فرمایا ہو جا مرید ہم دا جی میں تھوڑے جی کرامت تا بھی کھو نہیں کہ میں نے کرامت تا بھی کھاؤ آپ نے تھوڑا جا ٹور کے نمسیت ویچ پھر مسلطے آ گئے آنڈہ نے آ جا مرید ہو جا آنڈہ جی میں نے کرامت تا بھی کھاؤ آنڈہ تنہوں نے کرامت نہیں بھی کھائی کیڑی جیڑا میں اتنا ٹور کے آ گیا وہ بندہ آنڈہ جی میں اتنا ٹور کے آئے پھر میری بڑی کرامت آپ نے فرمایا تو تنیک بندہ ہوئیں گا میں انہوں ہر وقت ڈاڑ رہنڈہ ہے کہ میرے گناہوں دے شامت تو پتانے قدوں میں انہوں زمین غرق کر لیں میرے یہ بھی کرامت سمجھ کہ میں صحیح سلامت پھر مسلطے آ گئے یہ چیزیں بدرکان کو ملیں گے ذکر زیادہ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں خود بخود آمد پھر ویخلہ ویڈیائی تکبر غلط گلہ کر کے ویخلہ دل پریشانی آمد سارے آمد آپ نے آپ نے گندہ تے زلیل سمجھنے لگ پا خدا دی رام اسے جوشوے چاہ جاہ گے کہ میرا ایڈا پیارا بندہ عجیبی یہ آخد ہے کہ میں گندہ ہوں تحجد بھی پڑھ دہ نماز بھی پڑھ دہ داڑی بھی رکھی ہوئی کسی دا حق بھی نہیں کھاندہ گوانڈین بھی تنگ نہیں کردہ جدوں بولدہ ہے تہاندہ یاللہ میں گناہ گار پھر مزہ ہے نا تہ خدا دی رحمت جوشوے چاہ گے یہ مہانہ پروگرام جیڑا اٹینڈ کیتا کرو دوستانو دعوت دیتی کرو پتہ نہیں کوئی ایسا بندہ آجاوے جندے صدقے دوستو ساڑھ سارے اندہ اللہ تعالی بیڑا پار کر دے گیارویں آلے پروگرامی تبھی آئے کرو دوست جاندے نے رات و رات آوی جاندے نے صغیرے کامویں کر لیں دین واسطے سفر کرنا میں تاچھی بات ہے مسواق دی کوشش کریا کرو جیڑا مسئلہ شریعت دا سنو اس دے عمل کرو جنہ دوستان بیعت کرنے ہکے واری ہو جاؤ اس دے بعد پھر دعا خیر کرنے ہاں ہاتھ پکڑ لیں اور کپڑا پکڑ لیں ایک دوسرے جاندے ہیں ہاتھ رہا کھلو پڑھو سارے مرید وہ ہوئے گا جس دہ ارادہ ہوئے گا جنہ بیعت ہونا ہے وہ اپنے دل وچ کر لیں ارادہ سی بیعت واسطے پڑھ دے پائے جنہ سواب واسطے پڑھنے ہیں وہ سواب واسطے پڑھ جس طرح آجز پڑھے اپنے دل وچ پڑھ دے رہو میرے پیچھے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی غلبہ سے بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبن وطوب اللہ دعا منگو اللہ تعالی دنیا دیں مشکل آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کارو بارج برکت ہوئے دین دا شاک ہوئے میرا حمد ایک انہا صرف او دوست آمین جنہاں بیعت کیتی ہے بر سبقہ سر کرو اللہ 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 دل جی پڑھ اللہ 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 دل جی کوئی کتواری کل ہوڑی ساؤنی یا کوئی چندہ کوئی نظر نیاز اللہ دے فضل و کرم ناڑے نہیں ساڑے بزرگ کل کل ہو رہی سیناتے مسجد بے حضور فرما رہے سان کہ لوگ منہ آن کے آن دین ساڑے واستے دعا کر حضور فرما رہے سان اللہ دے فضل و کرم ناڑے جنہاں فقیران دا نام انہوں یاد ہندہ ہے انہاں دا میں نام لے کے ہر خلیفے ہر جماعت ہر بندے دا تو جنہاں دا نام یاد نہیں ہندہ تو میں سارے آوازت دعا کروں تحجت پڑھ کے مسلطے بیٹھ کے میں اپنے سارے آوازت دعا کروں یہ ساڑی خوش نصیب بھی ہے کہ سانو خدا نے ایسا پیر دیتا ہے اے فکر کوئی نہیں ہے کہ نظر نیاز سارے کوئی منگی جاگے اے نہیں فکر تھے انہوں کے اے تو دو نمبر سلسلے وے چاہ گئے اللہ دی میربانی نہ تیرے نصیب چنگے نہ جڑے اس پاس سے آ ساڑا ہی فائدہ ہے سانو بزرگان ہوئے کوئی لالچ نہیں ہے کہ مرید زیادہ ہو گئے تو سانو زیادہ فائدہ ہو تو محنت کر دے پناہ پڑے دن رات انہوں دے جلسے نے اے جڑے کسے خلیفے دے تھرو بیعت کر دے اے اس سے بزرگ دی بیعت ہندی یہ جڑے تو سی ساڑی بیعت کیتی ہے نا اے انہوں نے بزرگان دی بیعت دی ہون تو سی میند کرو گے نا تو بے کھو نے بچے سارے کلاہ سے چھکے چھی ہندے نے پر سارے ہندے نمبر تے کو جنے نہیں ہندے جڑا غورنا گل سندہ ہے اپنے استاد دی گلنا سندہ ہے پھر عمل کر دے تو فسٹ آجان دے اسی طرح اس طریقے وچ بھی اپنے پیر دی پیری بھی کر دے کئی بارا میں بیعت ہے نا پکے فقیر ہندے نے تو وہ مدری پائے پیر دے منا نہیں ہے حدیث پاکے چھوئے ہندے پر تیرے پیر نے نہیں پائی ہوئی تو پیر دی پیری بھی کر دے کچھ چیزیں آئے سیانے جیڑی ہیں فتوے میں جائز ہیں لیکن تکوے میں جائز نہیں ہے اللہ وادے ہیں جوڑی ہیں جوڑی ہیں جوڑی ہیں جوڑی ہیں کہ اپنے پیر ہیں کچھ چھوڑی ہیں اسے طرح کام کر لے جو باؤتہ نہیں پڑی آتے اساں نا ایک فکیر آیا ایک داڑی بڑی بڑی لمبی پھر منا کنتے ہیں جی بھی ایک خلیفہ آن تو داڑی کٹاو مکہ تو خلیفے دی نام مان پر آپ نے پیر دی تا ویک کیڑی کیڑی پیر نو تا مننا گیڑی داڑی تیرے پیر دی اوڈی رکھ سرکاریں مدینہ دی داڑی بھی تا مٹھی باری آئی مٹھی تو ود جاگر دارتا کوئی نہیں لیکن ایو جی بسوری بنا چھڑے کہ جس داڑی نہیں رکھی ہوئی او ویک کیا کہ یالہ شکر امانی رکھی ہوئی ورنہ ممی اسے طرح بھی ہوش ہونا سے ہندی سجاوٹ میں تو ہونی چاہیے سونے میں تو بڑھونی چاہیے لمبی ودائی جا میں بیتو کی جائی ویکھن لے نفرت کرن اندے وجہ تیرہ وی ہاتھ تھے لوکانوں خراب کرن سرکار دی داڑی سارے فرقے دست دینے کے مٹھی باری اگر اتراز ہے تو یہ ہے کہ ایک فرقہ آندہ ہے انہاں کھینچی نائی لبائی کہ تسی کیوں کھینچی لہندے ہو حضور نے فرمایا کہ موچھیں کٹاؤ داڑیاں بڑھاؤ ہے نا تسی کیوں کٹاؤں دے ہو اسی یہاں فرما دے ہیں بزرگ فرما دے ہیں امام ابو حنیفہ فرما دے ہیں کہ فتح بھی انہی اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی دی اتباع کرو ان حدیث نے درجہ قرآن دا ہوتے ہیں اللہ کے ذات نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب دی پیر بھی کرو پوری پوری پیر بھی تے حضور دی داڑی ہائی مٹھی بارا وہ ایڈے سونے ہیں انہاں کھینچی دی لوڑی نہیں پائی یہ اگر اتراز ہے انہاں کھینچی نہیں لگا یہ ثابت کرو انہاں کھینچی دی ضرورت ہی نائی انہاں سانوں ضرورت ہے نہاں انہاں بڑھن دی کوشش کرنے داڑی ہوئے مٹھی بار مصواق دی کوشش کیتی جاوئے امامہ سرتے ہوئے دوروں پچانیاں جاوئے کہ پیر سجن سائیں دا مرید جا ہر وقت توپاگ نہیں رکھ سکتا ہر وقت ضروری بھی نہیں کام دا مسئلہ ہے لینڈ دین دا مسئلہ ہے گرمی ہے لیکن نماز دے ٹیم دے کوشش کرنے کئی فقیر فرز دویاں دے سختی کرنے لگ پوندے کہ پاگ نہیں بندہ کئی انہاں دے کوئی ایک جواب ہوندہ جی میں نماز دے ٹیم بن لیں نماز دے ٹیم ضروری اگے پچھے بھی بننے دے چنگی گالے لیکن وہ منع میں نہیں ہے کہ تو ٹوپی نہ لگا سرو ننگا نہ پھر جتو ان سرو ننگا بندہ ہوندہ سرت شیطان آجا سرو ننگا نہیں رہنا چاہیدہ جیڑے مرید ہوئے نے جیڑے آئے نے جنا جلسہ کر آیا ہے جیڑے دوست نہیں آسکے سارے ہم واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے تے اپنا فضل تے کرم کرے ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے اللہ تعالیٰ ہر ایک دین دلی مرادان پوریاں کرے سن و نبی کریم دے طریقے تچلن دے تفیق عطا فرماوے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ہی برحمت اکا یار سارے دنیا ویکھ دی پہیے سارے دنیا ویکھ دی پہیے میرے پیر سجن دی اشانہ سارے دنیا ویکھ دی پہیے میرے پیر سجن دی اشانہ سارے والیان یہ تھے لائے ڈیرے سارے والیان یہ تھے لائے ڈیرے پیا جھک دی سارا زمانہ ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا میں بھلنا تے او ماو کرن میں بھلنا تے او ماو کرن میرے دل دا شیشا ساو کرن میرے دل دا شیشا ساو کرن ساو کرن رکھ نوری نظر دا نشانہ ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا میں ڈگنا تے او اٹھان دینے میں ڈگنا تے او اٹھان دینے میں نو نال پیار سمجھان دینے میں نو نال پیار سمجھان دینے اے دنیا مصابر خانہ ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا اے دنڈ چمبی دیاں کلیانے اے دنڈ چمبی دیاں کلیانے اے تھے آئیاں بھلیاں بھلیاں اے تھے آئیاں بھلیاں اے دنڈ چمبی دیاں کلیانے تم ہی اکھیاں کھول نہ دانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا اے ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیاں شنا اے سونے سیدہ جایا ہے جس جگنوں رنگ چالایا ہے کر چھٹیے جگ دیوانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا اے سو پہ خاندہ دل جانی ہے اے سو پہ خاندہ دل جانی ہے متھ چمک لات نورانی ہے متھ چمک لات نورانی ہے سونی داڑی تے سجدہ ایماما ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا وائشک تجام پلا چھ ڈیا وائشک جام پلا چھ ڈیا سارے جگ نو دیوان وائشک تجام پلا چھ ڈیا سارے جگ نو دیوان نہ بڑا چھ ڈیا سارے جگ نو دیوان نہ بڑا چھ ڈیا ایماما تو یوں کہوں نہ تے رات دنیا دے موق کہنے میرے دشمن دیکھ کے لوگ کہنے میرے دشمن دیکھ کے لوگ کہنے شنگی مار یہ سارت جوانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا میرے کم دنیا دے پان گئے میرے کم دنیا دے پان گئے میری حالت ویکھ کے من گئے میری حالت ویکھ کے من گئے اے ریاست لی دمستانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیرے سجن دیا شانا ساری دنیا ویک دی پیئے میرے پیر سجن دیا شانا اللہ موسیقی 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 موسیقی